بسم اللہ الرحمن الرحیم چیئرمین آئس پی ایس کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس میں ڈاکٹر فائی صاحب جنہوں نے تحریک کی ان کا بھی بہت شکریہ کہ آج تحریک ازادی ہے کشمیر کے ہمارے نامور ایک مدبر اور قائد کی یاد میں ان کی خدمات کے حوالے سے یہ پروام انعقد ہوا اور اس میں شرکت کا موقع ملا جس طرح محترم پروفیسر خرشید صاحب نے اپنے پیغام میں فرمایا کہ اسی کی دھائی سے تحریک ازادی کشمیر کے حوالے سے ڈاکٹر یو ٹھوکر صاحب مقوضہ کشمیر کے اندر وہاں کے نوجوانوں کی قیادت کر رہے تھے اسلامی جمعی طلبہ کے پلیٹ فارم سے تو اتفاق سے اس وقت ازاد جمعہ کشمیر اور ریاست کے اس حصے میں میں اسلامی جمعی طلبہ کا ذمہ دار تھا اور محترم پروفیسر خرشید صاحب اول روز سے ہمارے رابر رہے ہیں منٹر رہے ہیں اور سری نگر میں ہونے والی قصبان علی قوامی کانفرنس کے حوالے سے بھی آپس میں ہمارے روابت رہے ہیں اس کے بعد جب وہ سعودی عرب میں منتقل ہوئے تو پہلے وہ یہاں آئے اور پھر یہاں سے مشابرت اور ملاقاتوں کا ایک پراسس آگے بڑھا اور پھر وہ وہاں پر چلے گئے محترم ڈاکٹر فائش صاحب بھی اس وقت وہاں پر مقیم تھے تو وہاں پر ایک نیوکلس قائم ہوا ہمارے پروفیسر علی فدین طرابی صاحب مروم وہ بھی اس وقت مل قرآن میں تھے تو ان دو تین ہمارے قائدین ہیں وہاں پر بیٹھ کر مقبضہ کشمیر اور ازاد کشمیر کی اور پاکستان کی جتنے منطلقہ تحریک کے قائدین عرض مداران تھے وہ ان کو وہاں پر بھی بلایا اور یہاں پر بھی جلاس مقتب ترے یہ سلسلہ نیپال میں بھی رہا یہ بنگلہ دیش میں بھی ہوا محترم سید علی گلانی صاحب سے ہماری پہلی ملگات نیپال میں ہوئی جو ہمارے انہی زومانے اس کا اتمام کیا تھا تو اس وقت سے لے کر دم واپسین تک ان سے ایک رفاقت کا عزاز بھی رہا اور ان سے ہمیشہ ہمیں بڑی رہنوائی ملتی رہی اور بجاہ طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ انہوں نے تحریک ازادیہ کشمیر کے لیے ملہ شبو تحریک ازادیہ کشمیر کے بھی قائد تھے لیکن جسرہ مضمل نے کہا کہ امت کے جتنے مسائل ہیں فلسطین کا مسئلہ ہے یہ رو گیا مسلمانوں کا مسئلہ ہے ہندوستان کے اندر مسلمان جن مسائل سے دو چار ہیں ان کی حوالے سے بھی ان کی فکر مندی ان کی اپنے ہر لفظ سے جلگتی تھی اور اس کے بارے میں ذاتی طور پر مجھے معلوم بھی ہے کہ وہاں پر ان کو منظم کرنے میں اور ان کے مسائل کو حل کرنے میں ان کے اقدامات بھی تھے اور مختلف وہاں کی جو قیادت کی سطح کی شخصیات ہیں ان سے ذاتی ان کے روابت بھی تھے اور اس طرح سے وہ ایک نظریاتی پاکستانی بھی تھے پاکستان کے ساتھ محبت پاکستان کی سلامتی اور کشمیر کی اس تحریک کو وہ پاکستان کی تکمیل کی تحریک سمجھتے تھے اور امت مسلمہ کی سربلندی کا ایک ذریعہ سمجھتے تھے ہماری اس تحریک کے جو مختلف میدان ہیں ایک تو مقبضہ ریاست جمعہ کشمیر ہے دوسرا بین الکوامی محاذ ہے تیسرا پاکستان کے عوام اور اس کی ریاست اور اس کی ادارے ہیں اور پھر بلا شبہ ایک محاذ اس کا خود ہندوستان کی رائعہمہ اور وہاں کے جو رائعہمہ بنانے والے ادارے ہیں شخصیات ہیں یہ تین چار مختلف محاذ ہیں ان پر ان سارے محاذوں پر انہوں نے یقصان طور پر توجہ دی کشمیر کے اندر نوجوانوں کی ایک فصل تیار کی اور اس تحریک کے حوالے سے یقصو کرنے میں وہاں پر جتنے نماء قائدین تھے بعض متضبذب بھی تھے اور بعض کے تحفظات بھی تھے سب کو یقصو کرنے میں اپنا ایک کردار ادا کیا ریاست پاکستان جو انیس سو پینس اٹھ انیس سو اکتر کی جنگیں اور سانیات اور تاشکند اور شملہ معاہدہ کے بعد بین اللہ قومی صدب اور کشمیر پر بلکل سکوت اختیار کر چکی تھی اس کو متحرک کرنے میں یہاں کے قائدین اور زومہ جو ایک بہت بڑا ہمارے لئے ذریعہ اور انسٹریمنٹ تحریک اسلامی کی قیادت محترم پروفیسر پرشید صاحب محترم کاری صاحب یہ عظیم قائدین ان کی وساطت سے پاکستانی رہائمہ اور پاکستان کے قائدین یہاں کے وزرائی آزم میاں نواز شریف ہوں یا محترمہ بے نظیر مرومہ ہوں یا جنرل مشرف کوئی بھی ان کے ساتھ ایک ذاتی تعلق بھی ان کا تھا اور ایک اترام کا رشتہ بھی تھا تو کئی مرائل ایسے آئے جب کوئی پسپائی کا رجعان یہاں پیدا ہوا تو ان کے اصرخ کی وجہ سے ان کے ایک مدبرانہ کردار کی وجہ سے ریاست پاکستان کی پسپائی کا عمل رکا بھی اور اس ریاست نے بین الاقوامی سطح پر یا اس تحریک جو جملہ محاذ ہیں جن کی بہت ساری تفصیلات ہیں خاص طور پر مضامت کا محاذ اس کا ایک عسکری مدان ہے جہاں پر مجاہدین نے عظیم و شان قربانیاں دی ہیں وہ اس کے بے پناہ مسائل تھے ان کو کیسے حل ہونا ہے سفارتی محاذ پر ریاست پاکستان نے کیسے اپنے کردار ادا کرنا ہے تو ان سارے محاذوں پر ان کا ایک بڑا برپور کردار رہا ہے ازاد کشمیر کی جتنی قیادت تھی ان کے ساتھ بھی ان کا ایک ذاتی تعلق تھا اور بڑا ایک اترام کا رشتہ تھا تو خود بیس کیم کے رول کو متحرک کرنا یہ بھی ہمیشہ ان کی ترجیح میں رہا ہے ان کا جو مقام تھا جو ان کے روابط تھے رابطہ علم اسلامی اور وحیمی ورلڈ اسمبلی آف کشمیر مسلم ورلڈ اسمبلی آف مسلم یوت اس کے پلیٹ فارم سے بھی کئی کانفرنسیں جب تک ڈکٹر فائی صاحب وہاں رہے ان کا بھی اس میں بڑا کردار رہا ہے ان کانفرنسز میں ہمیں بھی شرکت کا موقع بلتا رہا ہے اسلامی جمدلوہ کے پلیٹ فارم سے بعد میں جماعت کے پلیٹ فارم سے اور ان سارے روابط کو بین الاقوامی روابط کو انہوں نے کشمیر کاز کی تقویت کا ذریعہ بنایا اور پھر رابطہ علم اسلامی میں ایک ممبرشپ کا سٹیٹس دلونے کے لیے مقبوضہ کشمیر سے پہلے محترم گلانی صاحب اور یہاں سے ہمارے بانی امیر تھے مولانا عبدالباری صاحب ان کی وفات کے بعد پھر مجھے عزاز ملا اس فارم میں نمائنگی کا تو اس میں بھی ان کا ایک بڑا پربور کردار تھا تو جتنے جملہ دستیاب بین الاقوامی فارمز تھے ان کو انہوں نے مروے کار لیا اور خود اپنا جو پلیٹ فارم تھا ان کا ورل کشمیر فریڈو مومنٹ اس کے زیرے تمام بھی انہوں نے مجھے یاد ہے کہ پہلی بین الاقوامی کنفرنس انیس سو اکانوے میں جناب ڈاکٹر فائی صاحب کی بیزبانی میں واشنگٹن میں منقد ہوئی جس میں ساری دنیا کے سکالرز اور کشمیر سے دلچسپی رکھنے والے اس میں لارڈ اوبرے بھی تھے اور اسی طرح رجائے کوتان تھے ترکی سے اور یہاں پاکستان سے مجھے بھی اور سینیٹر مشاہد حسین اور اس طرح کی شخصیات کو شرکت کا موقع ملا اور اس کے بعد کوئی ایک مہینے کی طویل وہاں پر ہماری میٹنگز ہوئی جس میں جناب ڈاکٹر فائی صاحب کا بڑا بنیادی کردار تھا وہاں کے سٹیٹسمنٹ سے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ وہاں کے تینک ٹینک سے تو جتنے بھی محاذ ہو سکتے تھے الحمدللہ ان پر انہوں نے توجہ رکھی اور ادارے بنائے اس تحریک کی تقویت کے لیے سفارتی محاذ پر ای آف ام اور اس طرح سے مرسی انٹرنیشنل اور پھر کشمیر سنٹر ایک تینک ٹینک کے طور پر تو یہ ساری ان کی لگسی ہے آج بھی ہماری تحریک جس مقام پر ہے اور جو چیلنجز درپیش ہیں جس کی طرف اشارہ کیا ہے ایڈبوکیٹ لاسر قادرین ہے کہ مودی کے 2019 کے اقتماد کے بعد جس طرح سے پہ درپے وہاں پر اسلامی تشخص اور تحریک عزادی کشمیر کی مضامت کے سارے مراکز ان کے نشانے پر ہیں تو اس وقت ہمیں ڈاکٹر عیب ٹھاکر کی وہی اسی ویژن کی ضرورت ہے اسی حکمت عملی کی ضرورت ہے اور جس طرح سے ہمیشہ ان کا فوکس رہا کہ یہ تحریک نوجوانوں میں منتقل ہو اور الحمدللہ آج مضمع ایوب اللہ کا شکر ہے کہ ایک صدقہ جاریہ کی حیثیت سے ان کی نمائندگی کر رہے ہیں اور اسی طرح سے وہاں بران وانی شہید جیسی ایسی نوجوان ہیروز ہمارے پیدا ہوئے یہ اسی الگیسی کا تسلسل ہے تو ان سارے معاظوں پر ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ سفارتی معاظوں کشمیر میں اندر مضامت کا معاظوں اور اس وقت پاکستان بدقسمتی سے جتنی پسپائی یا کمزوری اس حوالے سے اختیار کر چکی ہے اس کو دوبارہ اس کا پوچھتی بنمدانا ایک بڑا اجتماعی چیلنج ہے ہمارے لیے اس لیے کہ بینالقوامی محاظ ہو یا کشمیر کا محاظ ہو سارے محاظوں پر ایک ٹھوس پیشرفت اسی صورت پر ہو سکتی ہے اور کشمیر کے اندر امید کا ایک نیا چراغ اسی صورت میں اس کی لو بلند ہو سکتی ہے کہ یہاں کے حوالے سے جو فکر مندی اور مایوسی ہے اس کو ختم کرے بلا شبہ پاکستان کی قوم اس کی ووسکی اور کمیٹمنٹ میں کوئی فرق نہیں ہے آج بھی اسی طرح سے الحمدللہ یہاں کے نوجوان قربانی دینے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ ہے کہ اس بازی کے سارے سفر میں ہمیں جو ہے ایک مرتب پھر یہاں علیت قائدین وجود ہیں جو شبہ روز اس کے لیے فکر مند ہیں متحرک ہیں ہم ان کی ٹیم کا حصہ ہیں ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ڈکٹر یوب ٹھکر نے جس تدبر اور فکر مندی سے اور حکمت سے ان سارے محاضر پر اس تحریک کی ترجمانی اور پشتی بانی کی ہے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنے حصے کا کام کر سکیں اللہ ان کی ساری خدمات کو قبول فرمائے اور جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین مقام عطا فرمائے